حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہلِ نہروان کے ساتھ قتال کیا، فتنِ باز اور خارجیوں کا خاتمہ کیا، باقی ماندہ خارجیوں میں سے تین بندے ایک جگہ پہ جمع ہوئے، ایک عبدالرحمن بن ملجم ہے جو کہ مصر کا بشندہ تھا، مراد قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور برک بن عبداللہ اور عمر بن بکر یہ تینوں جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ہی جو شہید ہو گئے اللہ ان پر رحمت کرے اور بخشش و مغفرت کی ان کے لئے دعا کرنے لگے اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ بھئی اب ان کے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ کیوں نہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیں اور ان گمرہ اماموں کے پاس جائیں اور قتل کریں اور قوم کو ان سے چھٹکارہ اور نجات دلا دیں العیاز باللہ گمرہ امام کا لفظ بول کر انہوں نے حضرت علی حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو مراد لیا تھا یہ نپاک لوگ ان اہمہ اکرام یہ نپاک لوگ ان عظمت والی ہستیوں کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرنے لگے ہیں تو خیر آپس میں مشورہ ہوا تو پھر اگلی بات چلی کہ کون کس کو قتل کرے گا تو عبد الرحمن بن ملجم نے کہا میں حضرت علی المرتضی سے قوم کو اور تمہیں چھٹکارہ دلواؤں گا برک بن عبداللہ نے امیر معاویہ کا ذمہ لیا اور عمر بن بکر نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ذمہ لیا اور یہ بھی تیہ کیا کہ ایک ہی تاریخ میں ایک ہی وقت میں سب کے سب حملہ کریں گے اور یہ بھی عظم کیا کہ اپنے ارادے اور عظم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑیں گے یا تو ان کو قتل کر کے ازاد ہو جائیں گے اور اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے ہم اس پہ بہت بڑا عجر پا لیں گے اگر ہم نے یہ کام کر دیا اور اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکا تو ہم خود مر جائیں گے قتل ہو جائیں گے لیکن اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ستنہ تاریخ انہوں نے متعین کی یہ شب جمعہ تھی رات کا وقت تھا کہ صبح فجر کے وقت سترہ رمضان کو جو ہے حملہ کریں گے چنانچہ یہ عبد الرحمن بن ملجم اس وقت کے دار الخلافہ کوفہ کے اندر پہنچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت قیبہ صبح و صویرے گھر سے نکلتے اور الصلاة الصلاة اس کی صدا لگاتے ہوئے مسجد میں پہنچا کرتے تھے چنانچہ محمد بن حنفیہ کا بھی بیان ہے کہ جس رات میں یہ حملہ ہو رہا ہے اس رات ہم سب لوگوں نے مسجد میں عبادت کی شب داری کی اب صبح کا وقت ہوا حضرت علی اپنے گھر سے جو ہی نکلے یہ عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آیا اور تلوار سے حضرت علی کے پشانی پہ وار کیا اور حضور علیہ السلام کی وہ بتائی ہوئی پیش گوئی ثابت سچ ثابت ہوئی جو حضور نے فرمایا تھا کہ علی تیری یہ پشانی اور داڑی خون سے رنگی جائے گی یہ اشارہ تھا کہ اللہ تجھے شہادت کا رتب عطا فرمائیں گے اس وقت حضرت علی کے پشانی سے خون بہا اور داڑی مبارک تر ہو گئی اس وقت حضرت علی نے ایک جملہ بلند آواز سے کہا جس کو محمد بن حنفیہ نے بھی بیان کیا کہ حضرت علی نے فرمایا یہ بچنے نہ پائے یہ نکلنے نہ پائے تو لوگ بھاگے اور بالاخر اس کو گرفتار کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جودہ نامی غالبا آدمی کو حکم دیا کہ وہ جا کے نماز پڑھائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں لٹایا گیا اور اس قاتل کو بھی سامنے لیا گیا تو حضرت علی نے فرمایا اس کو قید کر دو اور قیدیوں کا اچھا معاملہ کرنا لیکن یاد رکھنا اس کو قتل نہیں کرنا بھی اگر میں زندہ رہا تو خود اس سے نمٹوں گا اگر میں اسی زخم میں چلا گیا تو اس کو قتل کر دینا میرے خون کے بدلے میں لیکن مسلح نہ کرنا اور زیادی سے کام نہ لیں اس کے بعد تین دن زندہ رہے اور مشہور اور صحیح قول کے مطابق اکیس لمضان المبارک کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی کو کوچھ کر گئے اور عالم بالا کی طرف سفر شروع کر گئے اور اللہ سے جا ملے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بوقت شہادت ابو اسحاق کی روایت کے مطابق اور دیگر موررخین کی روایت کے مطابق ترے سٹھ سال عمر تھی اور آپ نے چار سال اور نو ماہ تخت خلافت کو زینت بخشی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور دار الامارہ جامع مسجد کوفہ کے قریب ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشہور قول کے مطابق دفنایا گیا تو دوستو اور بزرگو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر قصہ تھا اور بعد میں عبد الرحمن بن ملجم کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا گیا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو لوگ حضرت معاویہ اور علی کے دربیان دشمنیاں بیان کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو جب حضرت علی کی شہادت کا علم ہوا تو زار و قطار رونے لگے بیوی نے پوچھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سن کے رو رہے ہیں ان نے کہا ہاں اور پھر اگلا جملہ کہا تجھے نہیں پتا کہ آج دنیا سے علم اور تفقہ دنیا سے اٹھ گیا ہے اور ایک علم اور فضل والی شخصیت دنیا سے اٹھ گئی ہے تو دوستو وزرگو یہ مبارک ہستیاں انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے تو پیش کر دیئے لیکن دین کے اوپر حضور کے دین پہ کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو حضرت علی اور تمام صحابہ اہلِ بیت کے نقصے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرام